اس پورے ملک میں بڑے بڑے ثقافتی ادارے ہیں حکومتی سطح پر بھی ہیں میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ پورے پاکستان میں ہارٹس کونسلہ پاکستان کام کرے اور ہمیں ستائش ملے اور باقی لوگ ہم سے گلگیت لاہور جیسا عظیم و شان شہر اس کے صحافی اس کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے کشبیر گلگیت گوادر ملتان سب جگہ سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کب یہاں یہ خوشیاں لے کر کے آئیں گے یہ ہارٹس کونسل کے ممبران کے لیے اس کی گاننگ بڑی کے لیے ہم آفیس بیرر کے لیے پرائیڈ کی بات تو ہے لیکن الارمنگ بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سارے ثقافتی ادارے علمی ادارے عدبی ادارے جن پہ جن پہ اس ملک کے ٹیکسپیئر کے عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں عربوں روپے اور وہ تنخواہوں میں جاتے ہیں اور وہ کوئی امپیکٹ کریئیٹ نہیں کر رہے ایک تو یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا حضر دین دس تو ظاہر ہے کہ کراچی جہاں پر آرٹس کونسل ہے یہ سندھ کا دار الخلافہ ہے اور یہاں پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں سارا سال ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہیں لیکن ہم لاہور ہو کے آگے کشمیر بھی پی ایل ایف لے گئے تو یہ ایک بہت ہمارے لیے اہم تھا کہ اب ہم سندھ کے کراچی کے علاوہ باقی شہروں میں بھی اور یہ تو ڈائریکٹ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ آرٹس کونسل کا ایک کنسورشیم بنا ہے سندھ کی اور انہوں نے مجھے اپنا سربراہ بنا دیا ہے اور اسی امید پہ بنایا ہے کہ جس طرح یہاں پر ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے پورے سندھ میں بھی اس کے ہیریٹیج کو اس کے کلچر کو اس کے لٹریچر کو اس کی ہسٹری کو اور اس کے ایشیوز کو دنیا بھر تک پہنچائیں گے اسی سلسلے کا ہم کام کر رہے تھے پاکستان لٹریچر فیسٹیول پر ہم نے وہاں کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ملاقاتیں کی ہم نوٹیبل سے ملے ہم یونیورسٹیوں میں گئے اور پھر ہم نے سیلیکٹ کیا کہ آئی بی اے ایک ایسی شاندار جگہ ہے کہ جس کے پاس جس طرح ہم فیسٹیول کر رہے ہیں اس طرح کا انفرسٹرکچر بہت ہی شاندار موجود ہے آڈیٹوریمز ہیں اوپن اسپیسز ہیں باؤنڈری وال کے اندر سیکیورٹی ہے بسز ہیں کمیوٹنگ آسان ہے ہماری ہیوز فیسٹیول کے لیے کرکٹ گراؤنڈ ہے لائبریری ہے ملٹیپل وینیوز ہیں تو ہماری گاؤننگ بارڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا وینیو جو ہوگا وہ آئی بی اے سکھر ہوگا جو بہت ہی شاندار اور یہ ہرا بھرا ہے غازی صاحب آپ تو گئے ہیں اور ریزائن بھی نعیر رضی دادا کا ہے تو بہت ہی خوبصورت وہی پنک جو بریک ہمارے ہاں ریوائیف کی ہے نعیر رضی دادا نے فخر کر سکتے ہیں وہ بنایا ہے تو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا ہے اور جس طرح لاہور میں کوئی نوے پچانوے پرسنٹ ہمارے پارٹیسمنٹ جو تھے وہ یو تھی یونیورسٹیز کالیجز اور ایسے بھی کہ جو کسی کالیج یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تو وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ اب سکھر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور وہ مسلسل ہمیں اپروچ کہہ رہے ہیں پھر ڈاکٹر ایوب کل صبح ٹرین میں بیٹھ کے خیرپور کے خیرپور میں آرٹس کانسلہ پاکستان کراچی نے ایک سندھ تھیٹر فیسٹیول کے سلسلے کا ہم نے کل آغاز کیا ہے جو سات دن تک جاری رہے گا اور آج رات کی سکھر ایکسپریس پہ بیٹھ کے ابھی واپس آیا ہے تو پھر ہماری ٹیم گئی جو ہماری ٹیم ہیں دانیال کی قیادت میں جنہوں نے ریکی کی وینڈر سے ملے ہورڈنگز کان لگیں گی کتنے وینڈیوز ہوں گے لائٹ ساؤنڈ سٹیج یہ بہت بڑا کام ہے پھر آج ہماری کارپینٹرز کی اور ہنرمندوں کی ٹیم جا رہی ہے جو جا کر کے وہاں ہورڈنگز ہو یہ کام کرے گی تو باقی باتیں میں عدی نورودہ شاہ بھی کریں گی غازی صاحب بھی کریں گے یہ ایک پروگرام ہے میرے خیال میں آپ کو مل گیا ہے مل گیا ہے نا تو اس پہ ہاں اس میں بہت سارے پریزیڈیم پہ میں نے نام اس لیے نہیں لکھے کہ سارے ہی وائس چانسلر آ رہے ہیں ایچی سی کے چیرمن آ رہے ہیں پاکستان کے سندھ کے اور فیڈل منسٹرز آ رہے ہیں کئی سارے پرونشل منسٹرز بھی ہیں تو اس لیے وہ ڈیٹیل ہم نے اس میں نہیں ڈالی ہے لیکن ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری کمیٹی نے بیٹھ کے عدی نوروزہ شاہ غازی صاحب ڈاکٹر جعفر ڈاکٹر عیوب پھر سکھر آرٹس کانسل کے پریزیڈنٹ ممتاز بخاری صاحب پھر سکھر کے جو لیٹریچر کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے بدروجن عدل سمرو سارے لوگ وہاں پہ بھی مشاورت کر کے آئے پھر اروڑ یونیورسٹی والوں سے بھی مشاورت کی تو سب سے مشاورت کر کے ایک پروگرام ہم نے بنایا ہے تو سیشن میں پڑھ دیتا ہوں اور باقی اس کے پیچھے تھیم کیا ہے یہ میرے خیال میں آپ لوگ بتائیں گے میرا تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ لوگ ہی بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ایتھنک ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے ریلیجیس سیکیٹیرین ڈیوائیڈ ہے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے تو کلچر اور اس کے ذریعے ہم کیسے لوگوں کو کٹھا کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی نہ پڑھوں اگر آپ سب کے پاس موجود ہے تو کوئی پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں درخواست کروں گا اچھا ایڈوکیشن کو ہم بہت زیادہ امیت دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری خوبیوں کی بنیاد بھی ایڈوکیشن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں اور ساری خرابیوں کی جڑ بھی پراپر ایڈوکیشن پرپسفل ایڈوکیشن کا نہ ہونا پرائمری ایڈوکیشن کوالٹی کی نہ ہونا اس لیے ہم نے اس میں ہائر ایڈوکیشن کا سیشن بھی رکھا ہے جس میں ہم نے ہائر ایڈوکیشن کے چیئرمن کو بھی بلایا ہے پروونچل کو بھی بلایا ہے وائس چانسلر کو بھی بٹھایا اور کریٹکس کو بھی بٹھایا کہ کیا ہمارے ایک انیورسٹریز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پرپسفل ہے کیا وہ وہاں سے بچے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ان کا اتنا کوالٹی سٹف ہے کہ وہ پاکستان میں اور بہرون ملک کھپ جاتے ہیں معاشرے میں اور کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسکول ایڈوکیشن جس کو ہم سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس پہ الگ سیشن ہے پرائیمری سکنڈری اور فوکس ہمارا ہے سرکاری سکولوں پہ کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور کوئی تین سو ارب روپے سے زیادہ سندھ میں سرکاری سکولوں پہ ڈھائی سو ارب کا بجٹ ہے صورتحال کیا ہے کتنے بچے سکول جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہ پڑھ کے آ رہے ہیں جو پڑھے ہیں اس کا آگے جا کر کہ کیا صورتحال بن رہی ہے وہاں سے کالیج میں جا کر بچہ کیا کر رہا ہے ہیریٹیج پہ سیشن ہے سکھر پہ سینچری ایک سیشن ہے جس میں سکھر کا آرکیٹیکچر سکھر کی ہسٹری اور سارا کچھ منجد ارو کے سو سال ہو گئے اس سال دریافت کے منجد ارو پہ ایک سیشن رکھا ہوا ہے ہم نے فائن آرٹ آرکیٹیکچر ہسٹری اور آرکیالوجی پہ اس کو چیلنجز کیا ہیں اس وقت کیونکہ یہ اروڑ کا جو ریجن ہے یہ ہزاروں سال پرانا ہے آپ کو پتا ہے اور سٹون ایج کی سیولائزیشن ہے یہ پچاس ہزار سال پرانے بھی وہاں پر آثار قدیمہ کے نشان موجود ہیں اور پتھر کو بنا سے مختلف چیزیں جب وہ بناتے تھے پتھر کے ٹائر بناتے تھے یا پتھر کی چیزیں بناتے تھے یہ اروڑ یونیورسٹی بھی اسی کے نام پہ ہے تو یہ ایک بڑی سیولائزیشن کا بھی سیمبل ہے اس پہ بھی ہم سیشن کر رہے ہیں اور ہم سندھی عدب پہ سیشن کر رہے ہیں ہم اردو عدب پہ کر رہے ہیں ہم سندھ میں صوفیہ کی جو روایت ہے سچل بیدل سامی بیدل بیکس ان پہ صوفی فقیر ہیں ہمارا بہت بڑا کانسٹ ہے سندھی اردو بلوچی بھی تھوڑا سا چامل کیا ہے کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ بلوچ بھی آباد ہیں اس سارے ریجن کے اندر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیشنز ہیں یوت کے اوپر سیشن رکھے ہیں آئی ٹی کے اوپر سیشن رکھا ہوا ہے اور ایک ڈراما بھی رکھا ہوا ہے تعمیر بالغان اور پیرلل سیشن بھی ہیں تو بہت سارے سیشنز ہیں اور اس پہ ابھی مزید کام چل رہا ہے جی عدی مجھے شکریہ